ہزاروں سال پہلے کی بات ہے دنیا میں جب جنات کی حکومت تھی جنات دنیا میں خون ریزی دنگا فساد کرتے تھے ایک دوسرے پر ظلم کرتے تھے خود کو سب سے طاقتور سمجھتے تھے اور کہتے تھے دنیا میں کوئی چیز نہیں جو ہمیں ہرا دے تو اللہ نے فرشتوں کو زمین پر بھیجا جنات سے جنگ کرنے کے لیے فرشتے زمین پر آئے اور جنات سے جنگ کرنے لگے جنگ چلتی رہی اور یہاں تک کہ جنات تباہ و برباد ہو گئے اور زمین سے نکال دئیے گئے اور جنات سے زمین کی حکومت چھنڈی گئے پھر اللہ نے فرشتوں سے کہا میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں جس کو ہر چیز کا اختیار ہوگا تو فرشتوں نے عرص کیا کیا آپ ایسے کو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو زمین پر فساد کرے گا کیا ہم آپ کے لیے کافی نہیں تو اللہ نے جواب دیا آدم کو پیدا کرنے میں جو حکمتیں ہیں وہ تم نہیں جانتے میں ہی جانتا ہوں پھر مٹی گوندا گیا اور حضرت آدم کا جسم تیار کیا گیا پھر اس میں روح ڈالی گئی روح ڈالتے ہی مٹی کا پتلہ گوشت پوست ہڈی پٹھے کا زندہ انسان بن گیا اور ارادہ شعور احساس عقل یقین جذبات و کیفیات سب نظر آنے لگے پھر اللہ نے ہر چیز کا علم سکھا دیا حضرت آدم کو پھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ فرشتوں کو سزدہ کرے تو پھورا تمام فرشتے سزدہ میں گر پڑے سوائے شیطان ابلیس کے ابلیس نے حضرت آدم کو سزدہ کرنی سے بنا کر دیا تمام فرشتے سو سال تک سزدہ میں پڑے رہے پھر جب انہوں نے سزدہ سے سر اٹھایا تو دیکھا کہ ابلیس حضرت آدم سے مو موڑے اکڑا ہوا کھڑا ہے اور اس کا پورا مو کالا ہو گیا ہے جو کہ آج سے پہلے بہت ہی خوبصورت تھا پھر ابلیس نے کہا میں آدم سے بہت ہوں میں آگ سے بنایا گیا ہوں اور آدم مٹی سے تو میں کیوں آدم کو سزدہ کروں تو ابلیس کو اللہ کی بارگاہ سے نکال دیا گیا اور اس سے جنت کا اختیار لے لیا گیا اور وہ ہمیشہ کے لئے مردود ہو گیا اور اللہ نے حضرت آدم کو جنتی لباس پہنایا اور جنت میں داخل کر دیا آپ جنت میں جہاں چاہتے گھنگتے جو چاہتے کرتے لیکن خود کو اکیلا محسوس کرنے لگے تو اللہ نے بی بی ہوا کو حضرت آدم کی بائنگ طرف کی پسلی سے پیدا کیا پھر دونوں خوشی سے جنت میں رہنے لگے پھر اللہ نے فرمایا تم جہاں جانا چاہتے ہو جا سکتے ہو جو کھانا چاہتے ہو کھا سکتے ہو بس ایک درخت کا پھل کھانے سے بنا کیا اگر کھاؤ گے تو نقصان اٹھاؤ گے جب ابلیس کو یہ بات پتا چلی تو وہ لگ گیا اس کام میں کہ کسی طرح حضرت آدم اور حضرت ہوا کو اس درخت کا پھل کھلا دیا جائے تو ابلیس صاحب کی صورت میں جنت میں داخل ہو گیا اور قسمیں خاکا کر بی بی ہوا کو بہکانے لگا اور کہنے لگا جس درخت کا پھل اللہ نے کھانے سے منع کیا اس درخت کا پھل کھالو تاکہ تم دونوں ہمیشہ کے لیے جنت میں رہ سکو بی بی ہوا اس کی بات میں آگئی اور حضرت آدم کو اس درخت کا پھل کھانے کے لیے راضی کر لی پھر دونوں اس درخت کے پاس گئے اور اس درخت کا پھل کھا لیے تو اللہ نے انہیں جنت سے اترنے کا حکم دیا اور زمین پر بھیج دیا دونوں بہت شرمندہ تھے اور رب کی بارگاہ میں توبہ کرنے لگے حضرت آدم ہند میں اور بی بی ہوا جرہ میں اتاری گئی کچھ سالوں بعد دونوں مل گئے یہیں سے دنیا میں انسان کے دور کا آغاز ہوا بی بی ہوا نے بیس بار جڑوہ بچے پیدا کیے ایک لڑکا ایک لڑکی جو ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے ان کی شادی نہیں ہو سکتی تھی جو الگ الگ پیدا ہوتے ان سے ان کی شادی ہوتی تھی حضرت آدم کے بیٹوں میں سے دو بیٹے حابیل اور قابل بھی ہوئے قابل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی تھی وہ بہت خوبصورت تھی جبکہ حابیل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی تھی وہ خوبصورت نہیں تھی تو قابل نے حضرت آدم سے کہا وہ اپنی جروعہ بہن سے شادی کرے گا حضرت آدم نے منع کر دیا کیونکہ اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی قابل اپنے برتاؤں میں بہت سخت تھا وہ کھیتی باری کرتا تھا جبکہ حابیل بہت نرم مزاج تھا وہ بکریہ چراتا تھا پھر حضرت آدم نے ان دونوں سے کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ تم دونوں اپنی قربانی پیش کرو جس کے قربانی کو آسمان سے آتی ہوئی آگ کھا لے گی سمجھو وہ صحیح ہے دونوں نے اپنی قربانی پیش کی حابیل نے قربانی کے لئے اچھا جانور پیش کیا جبکہ قابل نے سب سے گھٹیا پھل پیش کیا آگ آئی حابیل کے قربانی کو کھا لیا حابیل کی جیت ہو گئی اور قابل ہار گیا اور فیصلہ ہو گیا کہ حابیل صحیح ہے اور قابل غلط پھر قابل کو حابیل پر بہت غصہ آیا قابل نے ٹھان لیا کہ وہ حابیل کو قتل کر دے گا ایک دن موقع پا کر قابل نے حابیل کو پتھر سے مار کر قتل کر دیا اور یہ دنیا کے پہلا قتل تھا پھر قابل کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس مردہ کو کیا کرے تو یتنے میں دو قبوہ آئے ان میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا پھر زمین میں گڑا کھود کر دفن کر دیا جب قابل نے قبوہ کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تو اس نے حابیل کو بھی دفن کر دیا حضرت آدم کی اصل عمر ایک ہزار سال تھی آپ نے اپنی عمر کے چالی سال حضرت دعوت کو دے دئیے جب حضرت آدم نو سو ساٹھ سال کے ہو گئے تو بچوں سے کہا مجھے جنت کے پھل کھانا ہے تو سارے بچے ادھر ادھر نکل گئے اور جنت کے پھل ڈھونڈنے لگے راستے میں ان کو موت کے فرشتے ملے جو انسانی شکل میں تھے انہوں نے کہا کہ واپس جاؤ حضرت آدم کے موت کا وقت قریب ہے فرشتوں نے حضرت آدم کی روح قبض کی گسل دیا خوشبو لگائی اور دفن آ دیا حضرت آدم کی موت کے بعد حضرت شیش کے سر پر نبوت و خلافت کے تاج رکھ دیا گیا حضرت آدم کی وفات کے ایک سال بعد بی بی ہوا کا بھی انتقال ہو گیا امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسروں تک معلومات پہنچے اور ہمارے چینل کے ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی معلومات آپ کو ملتی رہیں